جمہو کشمیر میں آج پہلے چورن کا مدان ہے ساتھ زلو کے چوبیس ودھان سباسیٹوں پر مدان شروع ہو چکا ہے پہلے چورن کے لیے ووٹنگ شروع ہو چکی ہے شام چھ بجے تک ڈالے جائیں گے ووٹ بڑی خبر آپ کو بتا رہے ہیں دس سال بعد ووٹ ڈال رہی ہے جمہو کشمیر کی جنتہ دھارہ تین سو ستر ہٹنے کے بعد جمہو کشمیر میں پہلا یہ چناف دیکھنے کو مل رہا ہے اور چناف کے مدن نظر سرکشا کے کہیں بڑے انتظام یہاں پر دیکھنے کو ملے سرکشا بل تیناتھ ہے مدان کندروں کے پاس اترکت سرکشا کرمی تیناتھ کر دیے گئے یہ بڑی خبر آپ کو ہم بتا رہے ہیں اور جتنے بھی مدان کندر ہیں وہاں پر سیکیورٹی کے جو ارنجمنٹس ہیں وہ ہائی لیول ارنجمنٹس کے گئے ہیں دھارہ تین سو ستر ہٹنے کے بعد جمہو کشمیر کی جنتہ پہلی بار چناف میں بوٹ ڈال رہی ہے دوہزار چودہ کے بعد دوہزار چوبیس میں دس سال کے بعد یہاں پر چناف ہو رہا ہے اور دھارہ تین سو ستر ہٹنے کے بعد یہ پہلی بار جمہو کشمیر ویدھان سبا چناف دیکھنے کو مل رہا ہے یہ بڑی خبر آپ کو بتا رہے ہیں تو جمہو کشمیر کی جنتہ اپنے پرتیاشی کو آج چن رہی ہے بٹن دبانے کا کام آج جمہو کشمیر کی وادیوں میں ہو رہا ہے جنتہ کی طرف سے ایک بار پھر سے سارا کا سارا کھیل پورا سکتا کا جنتہ کی انگلیوں پر کس پرتیاشی کی قسمت کو سوارنا ہے بے گاڑنا ہے آج یہ جنتہ تیہ کرے گی اور شام چھے بجے تک ووٹ ڈالے جائیں گے اور لگتار جتنے بھی راجنلدک پارٹیوں کے پرتیاشی ہیں وہ لگتار جنتہ سے زیادہ سے زیادہ اپیل کر رہے ہیں اور جو تصویر ہیں وہ اب سامنے آنے لگیں شام چھے بجے تک ووٹ ڈالے جائیں گے اور سیکیورٹی کے انتظام جو ہیں وہ بکتہ کر دیے گئے ہیں تو دس سال بعد ووٹ ڈال رہی ہے جمہو کشمیر کی جنتہ پہلا فیز ہے جمہو کشمیر ویدھان سبا چنعاو کا پہلے چونڈ کا مدان شروع ہو چکا ہے صبح سات بجے سے شام چھے بجے تک جمہو کشمیر میں ووٹ ڈالے جائیں گے یہ بڑی خبر آپ کو جمہو کشمیر سے بتا رہے ہیں اور ویدھان سبا چنعاو ہے آج جو پہلے چونڈ کا مدان ہے یہ بڑی خبر آپ کی ٹیوی سکرین پر تو مدان کندروں کے آس پاس سترکت سرکشہ کرمی تینات کر دیے گئے ہیں اور شام چھے بجے تک ووٹ ڈالے جائیں گے یہ بڑی خبر آپ کو ہم بتا رہے ہیں پہلا چنعاو کا اچھرن ہے چنعاو کے مدان نظر سرکشہ کے جو انتظام ہے وہ اکڑے کر دیے گئے ہیں مدان کندروں پر سرکشہ کرمیوں کی تیناتی دیکھی جا رہی ہے ہمارے سمدہ تھا ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں نسار پلال کیا گستادہ تصویریں آپ دیکھ رہے ہیں تصویروں کو بیان کیجئے اور بتائیے کس طریقے کی اتسکتہ وہاں کے ووٹر میں سمدہ دیکھنے کو مل رہے ہیں اگر بات کی جائے تو جو ایک لمبا عرصہ گزرا ہے ایک طویل عرصے کے بعد آج دس سال کے بعد جو بیان سبح چنعا یہاں پر ہونے جا رہے ہیں جو وہ کشمیر میں تو آج پہلے فیس پہلے چرنگ کے جس طرح سے جو ووٹنگ ہو رہی ہے آج صبح ساتھ بجے یہ ووٹنگ کا آگاز بازر پر طور پر ہو جائے گا جو ہی ساتھ بجے کفیب آگئے تو یہاں پر پولک مراکزوں کے طرف اچھے خاصی جو تعداد ہے لوگوں کے آنے بڑھنے لگی ہے آئیسا آئیسا یہاں پر ووٹنس آنے لگے ہیں کیونکہ اس دن کا انتظار تو کئی سالوں سے لوگ کر رہے تھے ساتھ ساتھ یہاں کے سیاسی جماعتیں بھی کر رہے تھے وہ توقع کی جاتی ہے کہ جس طرح سے لوگ صبح انتخابات میں جو ریکارڈ توڑ ووٹنگ ہوئی ہے تو آج بھی وہی خدشہ کیا جاتا ہے آج بھی وہی توقع کی جاتی ہے لیکن جس طرح سے جو اس بات جس طرح سے جو امیسا آگ ایسٹ کے جو 37 پولنگ بود پہ ہے موجود ہے تو یہاں پہ ابھی کچھ لوگ آئے تھے کیونکہ اس کا تائم جو ابھی کافی سویرہ ہے تو اس کے بعد یہاں پہ توقع کی جاتی ہے کہ لوگوں کی تیارہ بھی بڑھ سکتی ہے لیکن جس طرح سے اگر دیکھا جائے تو یہاں پہ جس طرح سے جو اس کانشوانسی میں 14 کنٹیٹرز الیش کے کنٹرسٹ کر رہے ہیں جن پہ سب سے زیادہ نگاہی یہاں پہ پی ڈی پی نشنو کانگریس کے اتحاد اور بی جی پی کے کنٹیٹرز پر ہے کیونکہ یہ کافی سیئی ہے ہائی ایس کی کافی ہارٹ ٹیٹرز مانی جاتی ہے کیونکہ اس سیئیٹرز پہ جو عبدالرہ مانویری پی ڈی پی سے تعلق رکھتے ہیں جو انڈیفیٹڈ کنٹیٹرز رہے ہیں ان کے اگرنس نشنو کانٹرس کے نشنو کانگریس کے جو الانس کنٹیٹرز ریاض ہمت تھان ان کے درمیان جو ٹکر مانی جاتی ہے وہ کانٹے کی ٹکر ہو سکتی ہے لیکن جس طرح سے لوگوں میں خاص کر جو نائے ووٹرز ہیں جو فرس ٹائم ووٹرز ہیں ان میں کافی اتحاد نظر آتا ہے کیونکہ وہ پچھلے کئی سالوں سے انتظار کر رہے تھے کہ کب ان کو یہ فرس ٹائم ووٹ ڈالے کا موقع فرام ہوگا اور کب وہ اپنے جو ووٹرز کریں گے بہرحال اس وقت ہماری جو اس وقت پورے طرح سے جو پولنگ مرکز پہ موجود ہیں یہاں پہ آہستہ آہستہ لوگوں کی تعداد لوگ لوگ آنے لگے ہیں کیونکہ ابھی کچھ پولنگ مرکز کے اندر داخل ہو گئے اپنا ووٹ کاسٹ کرنے کے لیے سات بجے کا ٹائم رکھا گیا ایسا سات بجے کے لے کر یہ شام کے چھے بجے تک یہ ووٹرز کا پروسس چلتا رہے گا اور اس دوران اگر بات کی جائے تو جس طرح سے جو کل تک یہاں پہ ماحول بنا ہوا تھا کافی سیاسی ماحول اس بات عجیب سا ماحول یہاں پہ جمہ کشمیر میں دیکھنے کو ملا کیونکہ کافی لمبے عرصے کے بعد اقریباً دس سال کے بعد دس سال کا جو وقفہ گزرہ ہے اس دوران کافی سیاسی پولٹیکل ڈولارمنٹز بھی جمہ کشمیر میں دیکھنے کو ملے ہے اور کافی بدلاؤ بھی لائے گئے ہیں دوہزارمیس کے بعد حالانکہ کافی سیاسی تبدیلیاں بھی یہاں پہ آئی ہے کافی اتصاہے لوگوں میں جس طرح سے جو لوگ سبا انتخابات ہوئے تھے اس میں بڑے جو ریکارڈ سوڑ ووٹنگ ہوئی تھی لیکن جس کانہ چونسی میں ہاں نشوکان موجود ہے یہاں پہ تین ایسے کنڈیٹ ہے جن کے درمیان کافی ٹکر ہو سکتی ہے کیونکہ عوامی اتحار پارٹی انجنر رشید کی جو پولٹیکل پارٹی انہوں نے بھی اپنا کنڈیٹ یہاں پہ نامزد کیا ہے کھڑا کیا ہے ریاض حمد صوفی اور ریاض حمد خان جو کہ نشوکان سرمس کے ہے جو کہ پی ڈی پی کے ہے ان کے درمیان کافی کانٹے کی ٹکر متواقع ہو سکتی ہے لیکن جس طرح سے جو آہستہ آہستہ جو ووٹرز ہے پورا طرح سے جس طرح سے جو پولک مراکزوں کو جس طرح سے سجایا گئے ہیں پولیس پوری طرح سے یہاں پہ سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے ہیں کل سے ہی جو پولنگ عملہ ہے وہ یہاں پہ تائنات کیا گیا تھا اور یہاں پہ ایک بات یہ بھی سامنے آئی ہے جل شکسی ڈبارٹمنٹ جو ہے وہ پوری طرح سے یہاں پہ پانے کا بندوبست رکھتا ہے بندوبست رکھنے کی کوشش کرتا ہے وہ صبح سے یہاں پہ لگے ہوئے ہیں جو پولنگ عملہ ہے ان کے لیے بھی جو ووٹرز آئے گئے ان کے لیے بھی اور جس طرح سے اس سے پہلے یہاں پہ انشیٹو لیا گیا ہے سب کچھ انشیٹوز آئی سے بھی لیا گئے ہیں پنک پولنگ مراکز بھی قائم کیے گئے ہیں اور یوہ جو نوجوان ہیں ان کے لیے الگ پولنگ مراکز قائم کیے گئے ہیں بہرحال دیکھنا ہے کہ جس طرح سے ابھی سات بجے کو آئے ہیں سات بجے کچھ ووٹرز یہاں پہ اپنا ووست کاسٹ کر چکے ہیں اور آئیسا آئیسا یہ تعداد بن سکتی ہے کیونکہ ابھی سویرہ ہے تو جو ہی وقت میں گزار جائے گا تو پوری طرح سے جو پولنگ مراکز ہے وہاں پہ لوگوں کی بیڑ آ سکتی ہے بلکل بلکل نصار دوہزار چودہ کے بعد اب دوہزار چوبیس میں الیکشن ہو رہے ہیں ایک لمبا انٹرال دیکھنے کو ملا جائے ہیں